لسننگ بک کے سوالوں سے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 141 سے شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ہماری آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ گھر بیٹھے ایپی ایس ٹاپی کی اچھی تیاری کر سکو آج ہم آپ کو لسننگ بک کے سوالوں کے بارے میں تفسیر سے بتائیں گے اور ان کے جواب بھی بتائیں گے ایک ایک لفظ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے چلے تو شروع کرتے ہیں سوال نمبر 141 سوال نمبر 141 ہے کہ نم جانن مرد وے کیوں کھول ہنشکے کھول ہنشکے شادی پر کھل سو اپسویو نہیں جا سکا مرد کیوں شادی پر نہیں جا سکا اب اس کی ہم نے وجہ تلاش کرنی ہے چلے تو شروع کرتے ہیں لیاشی جھرونشگی اونجے یہیو لیاشی 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 لیرا صاحب کھول ہنشکی کھول ہنشکی شادی اونجے یہیو کب ہے لیرا صاحب کی شادی کب ہے اونجے پچھویں مہینے ستچے ستچے تیسرے ہفتے چھو ہفتے کو تویویل یہیو ہفتے کو ہے اس نے کہا ہے پانچھے مہینے کے تیسرے ہفتے ہفتے والے دن ہے اوتکے ہجیو اوتوگے ہجیو کیسے کروں گا اوتوگے کیسے ہجیو کروں گا کھٹے Körper کھٹے numa کھٹے 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 نے اس وقت ہاور سا اول فیکٹری کا کام تے مجھر کی وجہ سے ہاور حو宅 اول تے مجھر فیکٹری کا کام ہونے کی وجہ سے چھوگو کے کھایا ہانندے چائنہ جانا ہے چھوگو کے چانہ چائنہ کھایا کھایا ہانند ہے فیکٹری کے کام کے لیے چائنہ جانا ہے کھول ہنشی کے شادی پہ متخاگس نیو متخاگس نیو نہیں جا سکتا شادی پہ نہیں جا سکتا میان ہے یو معذرت میان ہے یو معذرت فیکٹری کا کام ہونے کی وجہ سے ہلسو اپس جیو نہیں کر سکتے فیکٹری کا کام ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا نہیں آ سکتا بینچانایو کوئی بات نہیں نا جنگے بات میں بعد میں کھول ہنشک شادی کی ساجنل تصویر ہے کھول ہنشک شادی کی تصویر ہے پھوئے ہو ترل کائے ہو دیکھ لینا بعد میں شادی کی تصویر ہے دیکھ لینا اب دیکھیں کہ سوال نمبر تھا چار سو سا سو اکتالیس ہے سوال نمبر چار سو سا 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 سکتالیس کا دیکھیں کہ کون سے والا اس کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر چار سو اکتالیس کا جواب ہے چوتھے نمبر والا چوتھے نمبر والا اس کا جواب ہے حویسہ اے چھل جنگ کھایا تے منے فیکٹری کی روانگی کی وجہ سے آگے چلتے ہیں سوال نمبر اگلے سوال پہ سوال نمبر سات سو بطالیس سوال نمبر سات سو بطالیس دیکھیں تھو سارمان تھو سارمان دو شخص مو اصل مو گے سمنی کا کیا کھائیں گے دو لوگ کیا کھائیں گے پھلسو یلتوشیے پھلسو پہلے سے یلتوشیے بارہ بجگے ہیں پہلے سے ہی بارہ بجگے ہیں چومشم موگرو کپسیدا چومشم موگرو چومشم موگرو دوپیر کا کھانا کپسیدا کھانے کے لیے موگرو کھانے کے لیے کپسیدا جانا ہے دوپیر کا کھانا کھانے کے لیے جانا ہے موگل کھائیں گے موگل کھائیں گے موگل کھائیں گے اوہ جے چونگک امشکل موگو سمکا اوہ جے گزرے کل چونگک امشکل چونگک چائنا امشکل کھانے گزرے کل چائنیز کھانے موگسنی کا موگسنی کا کھائے تھے چونکے اونرن آج ہنشگل کوڑین کھانا مگنن جے کھائیں تو اوتیو کیسا ہے اونرن ہنشگل مگنن جے اوتیو آج کوڑین کھانا کھائیں تو کیسا ہے چوہیو 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 اچھا ہے کروم پھر ہنشگل کوڑین ریسٹورنٹ کھائیو جاتے ہیں پھر کورین ریسٹورنٹ جاتے ہیں اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو بٹالیس کا کہ اس نے پوچھا تھا کہ دو لوگ کیا کھائیں گے اب اس کے میں دیکھیں کہ دو لوگوں نے کیا کھانا ہے سوال نمبر سات سو بٹالیس کا جواب ہے ہنگو کمشی کا کورین کھانا ہنگو کمشی کا کورین کھانا کھانا ہے انہوں نے چلتے ہیں سوال نمبر سات سو ترتالیس پہ سوال نمبر سات سو ترتالیس پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر سات سو ترتالیس پڑھ لیتے ہیں چیسو شی چیسو صاحب چیسو شی چیسو صاحب اونل منل سو اسو آج مل سکتے ہو چیسو صاحب آج مل سکتے ہو میان ہے ماذرت میان ہے ماذرت اونن آج شیگانی اپسو شیگانی ٹائم اپسو نہیں ہے آج ٹائم نہیں ہے 그럼 내일은요 그럼 پھر 내일 난 요 کال پھر کال 또 바쁜데 내일도 کال بی بابان دے مصروں 내일도 کال بی بابان دے مصروں کال بی مصروں 수요일 이후에는 괜찮아요 سویوئل بودھ ای ہوئے نن کے بعد کھوینچن آیا کوئی مسئلہ نہیں بودھ کے بعد کوئی مسئلہ نہیں کھریو کھرم مگوئل اوہے ماننایا کھریو ٹھیک ہے کھرم پھر مگوئل ہوئے جو میرات کے بعد جو میرات کو بعد پہر ماننایا ملتے ہیں چھوہیو کھٹے ماننایا چھوہیو اچھا ہے کھٹے ماننایا کھٹے اس وقت ماننایا ملتے ہیں ہاں اس وقت ملتے ہیں اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو ترتالیس والا کہ اس میں سے دو سوال تھا کہ دو لوگ کب ملیں گے اب دیکھیں کہ اس کا جواب کون سے والا تھا سوال نمبر سات سو ترتالیس کا جواب ہے چوتھے نمبر والا موکی جوئل جمعی رات کو دو شخص سے جمعی رات کو ملے تھے آگے چلتے ہیں سوال نمبر اگلے کی طرف سوال نمبر سات سو ترتالیس ہے تھو سارمن دو شخص موصل کیا چھومن ہاگے سمنی کا آرڈر کریں گے دو شخص سے کیا آرڈر کریں گے تھو سارمن موصل کیا چھومن ہاگے سمنی کا آرڈر کریں گے دو شخص سے کیا آرڈر کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں نے کیا آرڈر کیا تھا نلشی کا چھو نکا موسم ٹھنڈا ہے چونکے نلشی کا موسم ٹھونی کا ٹھنڈا ہے چونکے گر ماشی کو شپن دے تاتتھان ہلکی گرم تاتتھان ہلکی گرم کھل چیزیں ماشی کو شپنن دے کھانا پینا چاہتی ہوں ہلکی گرم چیزیں کھانا پینا چاہتی ہوں موسم ٹھنڈا ہے چونکے ہلکی گرم چیزیں پینی پینا یا کھانا پینا چاہتی ہوں کھرم کافی رو ہاشی گیس آئیو کھرم پھر کافی رو کافی ہاشی گیس آئیو کافی لے دیں یا دے دیں پھر اسے پوچھ رہا ہے کہ کافی آئر کر دوں یا لے دوں کھرم کافی رو ہاگی شے سویو پھر کافی لے دیں آئیو جو نن کافی رو ان ما شو یا آئیو نہیں چونن میں کافی رو ان ما شو یو مینے کافی نہیں پینی مینے کافی نہیں پینی تتھان ہلکا گرم دودھ ماشیل کےو پیوں گی میں ہلکا گرم دودھ پیوں گی چونن میں جوس رو آگے سویا جوس لے کر آتا ہوں یہاں جوس لیتا ہوں اب دیکھیں کہ دو لوگوں نے سوال نمبر تھا کہ دو لوگ کیا آرڈر کریں گے اب دیکھیں کہ سوال نمبر 744 کا کون سے والا اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر 744 کا جواب ہے پہلے نمبر والا چوسوا اویو چوسوا جوسوا وا اور اویو دودھ جوس اور دودھ سوال نمبر 745 سوال نمبر 745 ہے کہ یوجہ گا مرد یوجہ گا اورت نم جائے نم جائے کے نم جائے کے مرد کو چھن خوصن دینے والی چیز موہ شمنی کا کیا ہے اورت نے مرد کو دینے والی چیز کیا ہے آجمہ یہ کیمچی جم دہ چوشی گیسایا آجمہ آنٹی آجمہ آنٹی یوگی یہاں کھمچی چوم کھمچی زرہ چوم زرہ تو چوشی گیسایا بڑا اکرم دے دے آنٹی یہاں کھمچی زرہ مزید تو مزید چوشی گیسایا دے دے نے یہاں کھمچی زرہ مزید ہے مران بریو جیسوں ہزمان مران سیف سوربیس ایمیدا آگے اس نے کہا تھا کہ پانی بھی دے دوں شیوان مل شیوان ہن مل تھنڈا پانی آگے اس نے کہا چھوے سوگ ہاتھی مان مازل کے ساتھ مران پانی مران پانی سین پی تو بیرن ایمیدا سینٹیوپی روم ہے وہاں پانی ہے ڈسپینسری میں اکثر ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں پانی والا آگے اس نے کیا کہا ہے خپگوا چھوگی نن چھو چکے اسمیدا خپگوا خپگوا چھوگ سیگی نن چھوگ سوگی نن پانی والی پانی ساف کرنے والی پانی ساف کرنے والی چھو چکڑو اسمیدا اس طرف ہے پانی ساف کرنے والی اس طرف ہے اس نے کہا ہے کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ مڑل پانی ادھر پیش نہیں کرتے اس طرف ہے اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو پنتالیس کا تھا کہ دو شخص یو جا مرد کو کونسی چیز دے گی اب دیکھیں کہ سوال نمبر سا سو پنتالیس کا کونسی والا اس کا جواب ہے سوال نمبر سا سو پنتالیس کا جواب ہے تیسرے نمبر والا کھیمچی کھیمچی دے گی یسرے نمبر سا سو پنتالیس کا جواب ہے سوال نمبر سا سو چیالیس چیمدے گا اینن بانو رو ہا شکیس سبنی کا چیمدے گا بید چیمدے گا بید اسنن مجود والا پانگیرو کامنا ہا شکیسו ہا شکیسامنی کا ها ہا شکیسامنی کا اس نے پہلے کہا تھا کہ ایک چھمدے کا اسنان پھانگی رو آگے سامنی کا ایک بیٹ والا کمڑا کر دوں اس نے آگے سے کہا نہیں ہاں چھمدے تھوگے اسنان چھمدے بیٹ تھوگے دو اسنان مجود والا پھانگی رو کمڑا یہ یک ہے چھوسے ہو بوکنگ کر دیں دو ایک کمڑے میں دو بیٹ والا بوکنگ کر دیں 알겠습니다 알겠습니다 ہاں سمجھ گیا 그런데 باڈا کا 보이는 쪽으로 하시겠어요 그런데 لیکن باڈا کا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا چھوکڑوں کی طرف ہاش겠어요 کر دوں سمجھ گیا نظر آنے کی طرف کر دوں سمجھ گیا 보이는 쪽으로 하시겠어요 سمجھ گیا سمجھ گیا چھوکڑوں کی طرف ہاش겠어요 کر دوں چھوکڑوں کی طرف ہاش겠어요 کر دوں اس نے پوچھا ہاں سمجھ گیا لیکن سمجھ گیا نظر آنے کی طرف کر دوں یا سمجھ گیا پہاڑ نظر آنے کی طرف کر دوں باڈا کا 보이는 방으로 주세요 باڈا کا سمجھ گیا سمجھ گیا نظر آنے والی بھانگ رو کمڑے کی سائیڈ چھوشی کے سوئے کر دے دیں چھوشی کے سوئے دے دیں سمجھ گیا نظر آنے والی سائیڈ پڑ کر دیں نے کروکے یہ یکھے دریگے سمجھ گیا نے ہاں کروکے اسی طرح یہ یکھے دریگے سمجھ گیا یا پھر اسی طرح بوکنگ اس کی ہی بوکنگ کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو چھیالیس کا کون سے والا اس کا جواب تھا سوال نمبر سات سو چھیالیس کا ہم نے تلاش کرنا تھا کہ یو جانن اتوگے اتن کون سا پھانگل کمڑا یہ یک حس سمنی کا عورت کون سا کمڑا بوک کرے گی عورت نے کون سا کمڑا بوک کیا تھا عورت نے پھادا گا سمندر کی نارا نظر آنے والی سائیڈ کا کمڑا بوکنگ کیا تھا اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو چھیالیس کا کون سے والا اس کا جواب تھا سوال نمبر سا سو چھیالیس کا جواب تھا تو چیمدے تو گے اسنن بیت دوم جود والا پھادا گا پھوئنن پھانگ سمندر کی نارا نظر آنے والا کمڑا دو بیت والا کمڑا اور سمندر کی نارا نظر آنے والی سائیڈ والا کمڑا آگے جلتے ہیں سوال نمبر سات سو سنتالیس پہ سوال نمبر سات سو سنتالیس ہے سوال نمبر سات سو سنتالیس ہے مرد یہاں کیوں آیا ہے اب دیکھنا ہے کہ مرد یہاں کیوں آیا تھا اوٹو گے اوشت سمن کا اوٹو گے اوشت سمن کا کیسے آیا ہو ای یونکسو کوہ جنینب معنی رو Frauplinنگ دے ای یونکسو کوہ جنینب ای یونکسو کوہ جنینب ای یونکسو مینجر سائیب کو معنی رو وسنن دے وسنن دےو منارو ملنے کے لئے وسنن دےو آیا ہوں یہ یونگ مینجر صاحب کو ملنے کے لئے آیا ہوں یاکسوگل ہاش سمنی کا یاکسوگل وعدہ ہاش سمنی کا اپوائنٹمنٹ ہے وعدہ ہے یاکسوگل اپوائنٹمنٹ ہاگے سمنی کا ہے سیشیے مانناگی رو ہیس سمیدہ نے ہا سیشیے مانناگی رو سیشیے مانناگی رو تین بجے ملنے کا ہیس سمنی کا ہے تین بجے ملنے کا ہے 지금 회의 중이신데요 지금 اب ہوئے ہوئے ہی میٹنگ میں چھنگین شندے مصروف ہیں اب میٹنگ میں مجود ہیں ذرا مصروف ہیں کننا نکا یہ گیسا جمکان گیداریا جسے ہو کک کننا نکا کک کتنا نکا فورا نہ ختم ہوگی کت کتنا کی کا فورا نہ تم ہوگی یوگی سو یہاں چھنکن خیدہ رو چوسے ہو تھوڑی دیر انتظار کریں یہاں تھوڑی دیر انتظار کریں اب دیکھیں کہ سوال نمبر ساسسو سنتالیس کا کہ مرد یہاں کیوں آیا ہے سوال نمبر ساسسو سنتالیس کا جواب ہے چوتھے نمبر والا ملنے کے لئے آیا ہے مینجر صاحب کو ملنے کے لئے آیا ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر ساسسو ارتالیس پہ چھل بیک ساسسپ پیل بن منجے سوال نمبر ساسسو ارتالیس سوال نمبر ساسسو ارتالیس ہے کہ یوجہ تھے ہان یوجہ تھے ہان عورت کے تھے ہان کے مطلق سل میونگ رو بزا سے ماجن درست خوصل بات تلاش کریں عورت کی وضاحت سے درست بات تلاش کریں اس دفعہ چھٹیاں آجو کندیو آجو کندیو بہت لمبی ہے اس دفعہ چھٹیاں بہت لمبی ہیں یونگسو شی نن یونگسو صاحب موسن ٹھک پیون آن موسن ٹھک پیون آن اس دفعہ کوئی خاص منصوبہ ہے چھٹیاں نام کھلکا ہیو جانا ہے کھلکا ہیو جانا ہے چھے جو دو جانا ہے پاڑا 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 سویوں دو آن چھٹیاں 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 لین شی نی نی کھائیت آگے پاڑا پاڑا سو پاڑا سو سمندر کی نارے سو یونگ دو ترائی کی بھی ہاگو کرنی ہاگو کرنی اور چھو زرا چھو یونگ ہی خموشی میں چھو یونگ ہی خموشی میں شوی گو شف ہو شوی گو شف ہو آرام کرنا چاہتا ہوں رین شی رین شی رین صاحب کا کیا خیال ہے اس نے اپنا تو بتا دیا لیکن رین صاحب کا پوچھ رہا چھو نن ساول ای سل کو ہے ساول ہی رہونگی میں سیاول ہی رہونگی 저는 조용한 곳 보다는 복잡한 서울이 재미 있어요 چھو نن چھو نن چھو یونگ آن 곳 보다는 مجھے خموشی والی جگا کی نسبت 복잡 ساول فق جب راش والی ساول جگہ ساول چھ می دلچسپ لگتی ہے مجھے خموشی والی جگہ کی نسبت راش والی یا شور والی جگہ میں زیادہ دلچسپ یا زیادہ پسند ہے زیادہ انٹرسٹ ہے اب دیکھیں کہ سوال نمبر ساتھ سوڑ تالیس کا کون سے والا اس کا جواب ساتھ ساتھ تالیس کا تھا کہ اورت کی وزا سے ملتی جلتی بعد تلاش کھانے سوال نمبر ساتھ سور تالیس کا جواب ہے پہلے نمبر والا فوق جب آن سیاول چوہ ہم نیدا فوق جب آن راش اگی وزا سیاول چوہ ہم نیدا پسند ہے راش اگی وزا سیاول پسند ہے 749 من جب آگی سوال نمبر اگلا اگلا سوال ہے کہ یو جان نیل کل مو سل خا جگو کھا سم نیدا کیا لے کر جائے گی یو جان نیل مو سل عو آن والے کل مو سل کیا کھا جگو کھا گ سم نی کا کیا لے کر جائے گی عورت آنے والے کل کیا لے کے جائے گی اب دیکھنا ہے کہ عورت کیا لے کے گئی تھی جلیں تو شروع کرتے ہیں نیل دنگسان کھلتے چمشم اتکہ ہے نیل دنگسان کھلتے آنے والے کل پہاڑ پہ جاتے وقت چمشی مل اتو گے دوپیر کا کھانا کیسے کھانا ہے کیسے کرنا ہے ساموگل کھائیو ساموگل کھائیو خرید کے کھانا ہے آنیو نہیں آنیو نہیں چھے گا میں تھوشی راگل لنچ باکس سا پیک کر کر کھاڑی کو کھل کوئیو کھاڑی کو کھل کوئیو میں پیک کر کے لے جاؤں گا آنیو نہیں چھے گا تھوشی راگل سا کھاڑی کو کھل کوئیو میں لنچ باکس پیک کر کے لے جاؤں گا کھرم جیگا کھایل ہاگو امیو سور جنبی 할게요 کھرم پھر جیگا میں کھوا ایل ہاگو میں پھل اور امیو سور جوز جنبی حل کے تیاری کر لنگا پھر میں جوز اور پھل کی تیاری کر لنگا جیگا جیگا جنبی 할게요 کھو 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 وہ چیز کی بی جیگا جنبی حل کوئیو میں تیاری کرلنگا جیگا میں چنبی حل کوئیو میں تیاری کرلنگا وہ چیز کی بی میں تیاری کرلنگا چیز صاحب صرف کیمرے کی تیاری کر کے لے آؤ تو ٹھیک ہے چھے سجنگی کا میرا کیمرہ خو جنگی خراب خو جنگی خراب نت گتنے ہو خراب ہو گیا ہے میرا کیمرہ خراب ہو گیا ہے سجنگی مانیو آرہ سویو کروم کرکے ہل کے یو سجنگی مانیو صرف کیمرہ آرہ سویو سمر گیا کروم پھر خراب ہو گیا میں حل کو کرلوں گا پھر میں کرلوں گا اس نے کہا صرف کیمرہ آرہ سویو سمر گیا پھر میں کرلوں گا اب دیکھیں کہ اس کا جواب کون سے والا تھا سوال نمبر ساسو انچاس کا جواب دیکھیں کہ کون سے والا اس کا جواب ہے سوال نمبر ساسو انچاس کا جواب ہے تیسرے نمبر والا ساجنگی کیمرہ ساجنگی کیمرہ تصویریں بنانے والا 750번 문제입니다 آگے سوال نمبر ساسو پچاس اسے اوہ سوہ سے اوہ مول تھشی کے سوہیو اوہ سو اسے اوہ ویلکم مول تھشی کے سوہیو کیا کھاؤگے خوشان مدید کیا کھاؤگے اب دیکھیں کہ سوال نمبر ساسو پچاس کا تھا کہ نم جانن مواصل موگ سمنی کا مرد کیا کھاؤگا میں انگل من موگ سو کرنن دیو میں ان سپائشی کون موٹ چیزیں نہیں موگ سو کرنن دیو کرنن دیو نہیں کھانی میں نے سپائشی چیزیں نہیں کھانی 안 매운 음식으로는 موگا 있어요 안 매운 نہ سپائشی 음식으로는 کھانوں میں موگا 있어요 کیا ہے نہ سپائشی چیزوں میں کیا ہے کھل بھی تھانگینا کھل بھی یہاں سل تھانگ تھانگلن سل تھانگ تھانگلن 안 매워요 نہیں سپائشی یہ دو ڈشیوں کے بارے میں اس نے بتایا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو ڈشیں 안 매워요 نہیں سپائشی پھل گوگی دو میپ جی آنکھویا پھل گوگی دو پھل گوگی دو بنا و گوش بھی میپ جی آنگویا میپ جی آنگویا سپائشی نہیں بنا و گوش بھی سپائشی نہیں کھرم پھر کھل بھی تھانگ رو چوسے ہو پھر کھل بھی تھانگ دے دیں اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو پچاس کا تھا کہ نم جانن موصل موگ سمنی کا مرد کیا کھائے گا اب دیکھیں کہ سوال نمبر سات سو پچاس کا کون سے والا اس کا صحیح جواب ہے اس نے کون سی ڈش کا آرڈر کیا تھا کھل بھی تھانگ سوال نمبر سات سو پچاس کا جواب ہے دوسرے نمبر والا کھل بھی تھانگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سات بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے